ہلو میرے پیارے دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہو آج ہم آپ کے لئے لوسنٹ جی کے کے ڈیٹھ سو کوسنوں کی ماشٹر ویڈیو کا سیریز لے کر تیار ہے جس میں سبھی چپٹر کے کوسن لیے گئے ہیں پرتے کوسن کا انسر کومنٹ بکس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کے سبھی ڈاؤنٹ کلیر ہو سکے تو ہمارے ساتھ چینل پر بنی رہے چینل کو سبسکرائب کرے تھا بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہماری کلاس کا نوٹفیشن آپ کو سمیسے میں پر ملتا رہے آئیے بات کرتے ہیں آج کے پہلے کوسن کی پہلا کوسن ہے لوسانگ اک اچھو ہے جو کب منایا جاتا ہے اس کا رائی ٹانسور ہے اوپشن نمبر ایک سیکھی میں لوسانگ اک اچھو سیکھی میں منایا جاتا ہے اگلا کوسن ہے پانچ زلی کا سمند کس سے ہیں گور کی جگہ کوسن پر کی بہت ہی ایپورڈنٹ کوسن ہے جو بار بار آپ کے کمپیٹسن ایکزام میں بھی آتا ہے پانچ زلی کا سمند کس سے ہیں اس کا رائی ٹانسور ہے اوپشن نمبر تین یوگ درسن یوگ درسن اس کا رائی ٹانسور ہے پانچ زلی کا سمند یوگ درسن سے ہے اگلا کوسن ہے چار مینار کہاں ستھی تھے چار مینار کہاں ستھی تھے اس کا رائی ٹانسور ہے اپشن نمبر دو حیدر آباد حیدر آباد اس کا رائی ٹانسور ہے چار مینار حیدر آباد میں ستھی تھے اگلا کوسن ہے انتر راشتی ہے مزدور دیوس کم منایا جاتا ہے انتر راشتی ہے مزدور دیوس کم منایا جاتا ہے اس کا رائی ٹانسور ہے اپشن نمبر تین ایک مئی کو انتر راشتی ہے مزدور دیوس منایا جاتا ہے جو بھی ہمارے اس چینل میں نئی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تابل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹفشن آپ کو سمجھ میں پر ملتا رہی اور لاش تک ہماری ساتھ سیسن پر بنے رہیں بتائیں کہ سیسن کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک کومنٹ اور سیر ضرور کریں آئیے بات کرتے ہیں اگلے کوسن کی بہتی بہترین اور دوردست کوسن ہے گور کی جگہ کوسن پر کہ نوکر ساہی کی نیوکتی کی پرکرتی کے سی ہوتی ہے اگلے کوسن ہے گرنار پہاڑیاں کہاں صفیت ہیں گور کی جگہ کوسن پر کہ گرنار پہاڑیاں کہاں صفیت ہیں اس کا رائٹ آنسوار ہے آپشن نمبر ایک گجرات گجرات اس کا رائٹ آنسوار ہے گرنار پہاڑیاں گجرات میں صفیت ہیں اگلا کوشن ہے مائکیل انج 패 وعیرس ویشو میں چینتہ کا کارن کب بنا ہوا تھا اس کا رائٹ آنسوار ہے اپسین امریک سن 19ри 19 23 ur season میں مائکیل انج 패 ویشو چینتہ کا کارن بنا تھا اگلا کوشن ہے توتا اے ہند کے اپنام سے جانے زادتے ہیں توتا اے ہند کے اپنام سے کون جانے زادتے ہیں اگلا کوشن ہے امیر کسروں کا واسطیق نام کیا تھا جو آپ کے انجام میں کئی بار آ چکا ہے امیر کسروں کا واسطیق نام کیا تھا اگلا کوشن ہے بھارت میں اوپریشن فلڈ کی اوپریشن فلڈ کی شروعات کس ورس ہوئی اگلا کوشن ہے سنگیت کے دنیا میں ستار کے جادوگر کے نام سے کسے جانا جاتا ہے سنگیت کے دنیا میں ستار کے جادوگر کے نام سے کسے جانا جاتا ہے اوپریشن فلڈ کی شروعات کس ورس ہوئی سیتار کے جادوگر کے نام سے جانا چاہتا ہے جو بھی ہمارے اس چینل میں نئی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹفکشن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتا رہے اور لاش تک ہماری ساتھ سیسن پر بنے رہے اگر اچھا لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں آئیے بات کرتے ہیں اگلے کوسن کی بہترین اور زبردست کوسن ہے گور کیجی کا کوسن پر کہ گوتم بودھ کا واسطرک نام کیا تھا گوتم بودھ کا واسطرک نام کیا تھا اس کا رائٹ آنسور ہے اوپچن نمبر دو سیدھارت سیدھارت اس کا رائٹ آنسور ہے گوتم بودھ کا واسطرک نام سیدھارت تھا اگلہ کوسن ہے کس نے کہا تھا دلی ابھی دور ہے کس نے کہا تھا کہ دلی ابھی دور ہے اس کا رائٹ آنسور ہے اوپچن نمبر ایک نجامو دین اولیا نجامو دین اولیا نے کہا تھا کہ دلی ابھی دور ہے اگلہ کوسن ہے دکھ میں سب سمیرن کرے سکھ میں کرے نہ کوئی ہے پہنٹی کس نے کہی تھی کہ دکھ میں تو سب سمیرن کرے گے اور سکھ میں کرے نہ کوئی یہ پہنٹی کس نے کہی اس کا رائٹ آنسور ہے اپشن نمبر دو کبیر داس نے کہی تھی کبیر داس نے کہا تھا کہ دکھ میں تو سب سمیرن کرتے ہوں اور سکھ میں کوئی نہیں اگلا کوسن ہے آدھی سنکرہ چاریہ کا جنم کہاں ہوا تھا آدھی سنکرہ چاریہ کا جنم کہاں ہوا تھا اس کا رائٹ آنسور ہے اپشن نمبر دو کانچی پورم کانچی پورم اس کا رائٹ آنسور ہے آدھی سنکرہ چاریہ کا جنم کانچی پورم میں ہوا تھا اگلا کوشن ہے عیسیٰ محیسہ کا جنم کہاں ہوا تھا گور کی جگہ کوشن پر بہت ہی اپورڈنٹ کوشن ہے عیسیٰ محیسہ کا جنم کہاں ہوا تھا اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر تین بیتل ہیم میں بیتل ہیم اس کا رائٹ آنسور ہے عیسیٰ محیس کا جنم بیتل ہیم میں ہوا تھا اگلا کوشن ہے پروٹین کا پاچن آنتیم روپ سے کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسفر ہے اوپشن نمبر دو چھوٹی آنسفر ہے پروٹین کا پاچن آنتیم روپ سے چھوٹی آنسفر ہوتا ہے اگلا کوشن ہے یامینی کرشن مورتی کا سمندھ کس ساسٹری نرتیے سے ہیں اس کا رائٹ آنسفر ہے اوپشن نمبر دو بھرت نٹیم بھرت نٹیم اس کا رائٹ آنسفر ہے یامینی کرشن مورتی کا سمندھ بھرت نٹیم سے ہے جو بھی ہمارے اس چینل میں نئی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تابعیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹ Mongol peaches snap کو سمیش میں پر ملتا رہی اور لاچ تک ہمارے ساتھ سیشن پر بنے رہے ہیں بتائے کی سیشن کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک کومنٹ اور شیر ضرور کرے آئیے بات کرتے ہیں اگلے کوئشن کی اگلا کوئشن ہے برجو مہارات کس چیتر کے سووی کھات کلاکار ہیں برجو مہارات کس چیتر کے سووی کھات کلاکار ہیں اس کا رائیٹ آنسور ہے اوپچن نمبر تین کتھک نکتے کے کتھک نکتے کے اس کا رائیٹ آنسور ہے اگلا کوشن ہے بھارتی سیواجی کس سیلی کے نرتے کے لیے پرشید ہیں گور کیجی کا کوشن پر کہ بھارتی سیواجی کس سیلی کے لیے نرتے کے لیے پرشید ہیں اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر دو موہینی اٹم موہینی اٹم اس کا رائٹ آنسور ہے بھارتی سیواجی موہینی اٹم سیلی کے نرتے سے پرشید ہیں اگلا کوشن ہے کس نے کہا تھا رام اور رحیم ایک ہی ہیں اسور کے دو الگ لگ نام ہیں کس نے کہا تھا کہ رام اور رحیم ایک ہی ہیں لیکن اسور کے دو loot یہ الگ لگ نام ہے option نمبر ایک کبیر داس کبیر داس اس کا right answer ہے اگلا کوسن ہے رے گستان کا جہاج کسے کہا جاتا ہے گھور کیجی کا کوسن پر یہ کوسن بہت ہی important ہے کہ رہ گستان کا جہاج کسے کہا جاتا ہے اس کا right answer ہے option نمبر تین اونٹ اونٹ اس کا right answer ہے رہ گستان کا جہاج اونٹ کو کہا جاتا ہے اگلا کوئشن ہے مول کرتویہ کو کس دیش کے سویدھان سے لیا گیا ہے مول کرتویہ کو کس دیش کے سویدھان سے لیا گیا ہے اگلا کوئشن ہے رنگولی بھارت کے کس چیتر کی پرمک لوگ کلا سے لیا ہے اگلا کوشن ہے گروہ نانک دیو کا جنم کب ہوا تھا گروہ نانک دیو کا جنم کب ہوا تھا اگلا کوشن ہے گروہ نانک دیو کا جنم کب ہوا تھا جو بھی ہمارے اس چینل میں نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تھا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹپسن آپ کو سمی سمیہ پر ملتا رہے اور لاش تک ہمارے ساتھ چینل پر منی نے بتائی کی چینل کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک کومنٹ اور سیر ضرور کریں اگلا کوسن ہے الپنا بھارت کے کس چیتر کی پرمک لوگ کلاسے لی ہیں اس کا رائی ٹانسفر ہے اوپشن نمبر دو پاسچی منگال پاسچی منگال اس کا رائی ٹانسفر ہے الپنا بھارت کے پاسچی منگال کی پرمک لوگ کلاسے لی ہیں اگلا کوسن ہے تیاغ راز کون تھے گور کیجئے کا کوسن پر کی بہت ہی ایپورڈرٹ کوسن ہے جو آپ کے کمپیٹشن ایک جام میں بھی آتا ہے جو آپ کا ایک نمبر بھی بنا سکتا ہے تیاغ راز کون تھے اس کا رائی ٹانسفر ہے اوپشن نمبر تین سنگیتگیہ سنگیتگیہ اس کا رائی ٹانسفر ہے اگلا کوسن ہے بانگال میں بھکتی آندولن کے پرورتک کون تھے اس کا رائی ٹانسفر ہے اوپشن نمبر دو چیتنیہ چیتنیہ اس کا رائی ٹانسفر ہے بانگال میں بھکتی آندولن کے پرورتک چیتنیہ تھے اگلا کوسن ہے بھارت میں پونر جاگرن کا جنک کہا جاتا ہے بھارت میں پونر جاگرن کا جنک کسے کہا جاتا ہے اس کا رائی ٹانسفر ہے اوپشن نمبر دو راجہ رام مہون رائی کو بھارٹ میں پونر جاگرن کا جنم کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسور ہے اگلا کوسن ہے بلند دروازہ کا نیرمان کس نے کروایا تھا بلند دروازہ کا نیرمان کس نے کروایا تھا اپشن نمبر دو اکور اکور اس کا رائے ٹانسور ہے بلند دروازہ کا نیرمان اکور نے کروایا تھا جو بھی ہمارے اس چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائی کریں تابل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹکشن ہے آپ کو سمید سمید پر ملتا رہی اور لاش تک ہماری ساتھ بنے رہی تاکہ ہم آپ کو آگے سے آگے بہترین کوسن آپ کو بتاتے رہیں جو آپ کے لئے پہوٹی مہتپون ہوں گے اگلا کوسن ہے مہاویر کا جنم کس راج گھرانے میں ہوا تھا مہاویر کا جنم کس راج گھرانے میں ہوا تھا اس کا رائے ٹانسور ہے اکشتریہ اس کا رائے ٹانسور ہے مہاویر کا جنم اکشتریہ راج گھرانے میں ہوا تھا اگلا کوسن ہے گیان پرابطی سے پورو مہاویر کا نام کیا تھا گور کی جگہ کوسن پر کہ گیان پرابطی سے پورو مہاویر کا نام کیا تھا اس کا رائے ٹانسور ہے اپشن نمبر ایک وردوان اس کا رائے ٹانسور ہے اگلا کوسن ہے نیمن میں سے کون سنت مہاراشتر سے تھے نیمن میں سے کون سنت مہاراشتر سے تھے اس کا رائے ٹانسور ہے اگلا کوشن ہے دکچین بھارت کے الور تھے دکچین بھارت کے الور کون تھے اگلا کوشن ہے سیکھوں کے کس گروہ کا جنم پٹنا ساہی میں ہوا تھا اس کا رائے ٹانسور ہے اپچن نمبر دو گروہ گووین سنگھ گروہ گووین سنگھ اس کا رائے ٹانسور ہے سیکھوں کے گروہ گووین سنگھ کا جنم پٹنا ساہی میں ہوا تھا اگلا کوشن ہے پونگ باند کس ندی پر ستیت ہے گور کیجیگا کوشن پر یہ بہت ہی مہتپون کوشن ہے جو بار بار آپ کے کمپیشن ایکجام میں بھی آتا ہے کہ پونگ باند کس ندی پر ستیت ہے اس کا رائے ٹانسور ہے اپچن نمبر تین ویاس ویاس اس کا رائے ٹانسفر ہے اگلا کوسن ہے سکھ گرو آرج دیو کس کے ساسن کال میں تھے سکھ گرو آرج دیو کس کے ساسن کال میں تھے اس کا رائے ٹانسفر ہے اپشن نمبر دو جہانگیر جہانگیر اس کا رائے ٹانسفر ہے سکھ گرو آرج دیو جہانگیر کے ساسن کال میں تھے اگلا کوسن ہے خالصہ پنت کی ستاپنا کس نے کی خالصہ پنت کی ستاپنا کس نے کی تھی اس کا رائے ٹانسفر ہے اگلا کوسن ہے اگلا کوسن ہے کتھک کہاں کا نرتیا ہے اگلا کوسن ہے مکھوٹا نرتیا کا سمندھ کس نرتیا سیلی سے ہیں اگلا کوسن ہے اگلا کوسن ہے نیمن لکھت میں سے کس نرتیا کا ادھو بھارت اتر بھارت میں ہوا نیمن لکھت میں سے کس نرتیا کا ادھو اتر بھارت میں ہوا اس کا رائٹ آنسور ہے کتھک اس کا رائٹ آنسور ہے جو بھی ہمارے اس چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تابل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹکشن آپ کو سمیسے مئن پر ملتا رہے اسی طرح آپ ہماری ساتھ بنے رہے تاکہ ہم آپ کو دن پر تھی دیں نئے نئے کوشن آپ کو بتا تیرے اور گور کیجئے گا ہماری سیسن پر کہ ہم آگے سے آگے آپ کو بہتی محطم کوشن بتانی جا رہی ہیں اجیر نہر بھارت کے کس راجے میں ہیں اس کا رائی ٹانسور ہے اپشن نمبر دو مدیہ پردیش مدیہ پردیش اس کا رائی ٹانسور ہے اجیر نہر بھارت کے مدیہ پردیش راجے میں ہیں اگلا کوشن ہے نیمل لکھت میں سے کونسا ایک ساسطریہ نیرتیہ نہیں ہے نمہ لکھت میں سے کونسا ایک ساستری نرتی نہیں ہے اگلا کوشن ہے اچھن مہاراج کا چھتر ہے اچھن مہاراج کا چھتر کیا ہے اس کا رائی ٹانسور ہے اچھن مہاراج کا چھتر نرتی ہے اگلا کوشن ہے بیمہ وطی دیوی کس پرکار کے نرتی کے لیے سوب وکھیات ہیں اگلا کوشن ہے رنگولی بھارت کے کس چھتر کی پرمک لوگ کلاسیلی ہے اس کا رائی ٹانسور ہے اچھن مہاراج کا چھتر ہے اگلا کوشن ہے ایک کے بان کس کا جاپانی روپ ہے اگلا کوشن ہے کرناٹا کی لوگ رنگ بھومی ہے اگلا کوشن ہے کرناٹا کی لوگ رنگ بھومی ہے یکس گان یکس گان ہے اگلا کوشن ہے کرناٹا کی پیتا میں کسے کہا جاتا ہے کرناٹا کی پیتا میں کسے کہا جاتا ہے اس کا رائی ٹانسور ہے آپشن نمر ایک پرندرداس پرندرداس اس کا رائی ٹانسور ہے کرناٹاک سنگیت کے پیتا میں پرندرداس کو کہا جاتا ہے اگلا کوسن ہے ساستری سنگیت کہاں سے لیا گیا ہے گور کی جگہ کوسن پر بہتیم میں ہے تکون کوسن ہے جو آپ کے آنے والے ایک جامے بھی آ سکتا ہے کہ ساستری سنگیت کہاں سے لیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسفر ہے اوپشن نمبر دو ساموید ساموید اس کا رائٹ آنسفر ہے ساستری سنگیت ساموید سے لیا گیا ہے اگلا کوسن ہے سموارتی سوچی میں کل کتنے بیچے ہیں سموارتی سوچی میں کل کتنے بیچے ہیں اس کا رائٹ آنسفر ہے ا اوپشن نمبر تین باؤن باؤن اس کا رائٹ آنسور ہے سم ورطی سوچی میقل باؤن بیسے ہیں اگلا کسی ہے گجلوں کا جنک کسے کہا جاتا ہے گجلوں کا جنک کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر دو امیر کسی روکو اگلا کوشن ہے پانڈک بھیم سین جوسی کے کیریہ کلاب کا شتر کیا ہوتا ہے اگلا کوشن ہے سوو وکھیات ٹھومری گائی کا گریجہ دیوی کا سامن ہے سوو وکھیات ٹھومری گائی کا گریجہ دیوی کا سامن کس سے ہے اگلا کوشن ہے سب سے پراچین وادی انتر ہیں سب سے پراچین وادی انتر کون سا ہے اس کا رائیٹ آنسور ہے اپشن نمبر دو وینا وینا اس کا رائیٹ آنسور ہے سب سے پراچین وادی انتر وینا ہے جو بھی ہمارے اس چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تھا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹکشن آپ کو سمیس میں پر ملتا رہے اور لاش تک ہمارے ساتھ اس سیسن پر بنے رہے بتائیں کہ اس سیسن کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک کومنٹ اور سیر ضرور کریں اور ہم آپ کو آگے سے آگے بہت ہی مہتبون کوشن بتانے جا رہے ہیں گور کیجئے کا کوشن پر دھیان دیجئے کیا کہ یہ کوشن آپ کے لئے بہت ہی جروری ہے راجے سوچی میں کل کتنے ویچے ہیں اس کا رائیٹ آنسور ہے اپشن نمبر دو اکسٹھ اگلا کوشن ہے جاگیر حسین کونسا وادی انتر بجاتے ہیں اس کا رائیٹ آنسور ہے اپشن نمبر تین طبلا طبلا اس کا رائٹ آنسور ہے جاگیر حسین طبلا وادی انتر بجاتے ہیں اگلا کوشن ہے کون پرسید وائلین وادک ہے کون پرسید وائلین وادک ہے اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر دو پرو این کرسن پرو این کرسن پرسید وائلین وادک ہے اگلا کوشن ہے آلبرٹ آئیسٹین کون سا وادی انتر بجانے میں نیپون تھے آئین سٹین کون سا وعدی انتر بجانے میں نہیں پوند تھے اوپچن نمبر تین وائلین اگلا کوسن ہے کالا چاند نامک چتر کا چنترانکن کس نے کیا تھا اوپچن نمبر تین ستیس گجرال نے ستیس گجرال اس کا رائٹ آنسور ہے کالا چاند نامک چتر کا چنترانکن ستیس گجرال نے کیا تھا اگلا کوسن ہے استاد منصور کس کے ساسنکال کے پرشید چترکار تھے اس کا رائٹ آنسفر ہے اوپشن نمبر دو جہانگیر جہانگیر اس کا رائٹ آنسفر ہے استاد منصور جہانگیر ساسنکال کے پرشید چترکار تھے اگلا کوسن ہے کس نے پینٹنگ کی شروعات فلم کے پوسٹروں سے کی کس نے پینٹنگ کی شروعات فلم کے پوسٹروں سے کی اس کا رائٹ آنسفر ہے اوپشن نمبر دو ایم ایف حسین نے پینٹنگ کی شروعات فلم پوسٹروں سے کی تھی اگلا کوشن ہے ورطمان میں جرمنی کی مدرہ کیا ہے ورطمان میں جرمنی کی مدرہ کیا ہے اس کا رائٹ آنسوار ہے اوپشن نمبر تین یورو یورو اس کا رائٹ آنسوار ہے دیان سے دیکھئے گا کہ ورطمان میں جرمنی کی مدرہ یورو ہے اگلا کوشن ہے مول لیسا کیا ہے گور کیجی کا کوشن پر کہ مول لیسا کیا ہے اس کا رائٹ آنسوار ہے اوپشن نمبر دو ایک چیتر مول لیسا ایک چیتر ہے اگلا کوشن ہے آجانتا چترکاری کا ویشے وستو نیمن میں سے کس سے سماندیت ہے اگلا کوشن ہے بھاگوات دھرم کے پرورتہ کون تھے بھاگوات دھرم کے پرورتہ کون تھے جو بھی ہمارے چینل میں نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹسکن آپ کو سمیز میں پر ملتا رہے اور لاش تک ہمارے ساتھ سیسن پر بنے رہے ہیں بتائیں کہ سیسن کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک کومیٹ اور شیئر ضرور کریں آئیے بات کرتے ہیں اگلے کوشن کی بہترین اور جبردست کوشن ہے گور کی جگہ کوشن پر کی چول راجاؤں نے کس دھرم کو سنکشن دیا چول راجاؤں نے کس دھرم کو سنکشن دیا اس کا رائٹ آنسور ہے اپشن نمبر ایک سیو دھرم سیو دھرم اس کا رائٹ آنسور ہے چول راجاؤں نے سیو دھرم کو سنکشن دیا تھا اگلا کوشن ہے آرک میڈیز کس دیش کے مول نیوازی ہے آرک میڈیز کس دیش کے مول نیوازی ہے اس کا رائٹ آنسور ہے اپشن نمبر تین گریس گریس اس کا رائٹ آنسور ہے آرک میڈیز گریس دیش کے مول نیوازی ہے اگلا کوسن ہے سب سے بڑا مہا کاویا ہے گوھر کیجی کا کوسن پر یہ آپ کے لئے بہت ہی مہتفور کوسن ہو سکتا ہے آپ کے آنے والے اینجام میں بھی آ سکتا ہے گوھر کیجی کا کوسن پر کی سب سے بڑا مہا کاویا ہے اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر تین فیری کبین فیری اوپشن نمبر ایک ہے مہا بھارت سب سے بڑا مہا کاویا ہے مہا بھارت ہے اگلا کوسن ہے کون بودھرم ایم جین دھرم میں پرائی ہے کون بودھرم ایم جین دھرم میں پرائی ہے اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر ایک اہیسا اہیسا اس کا رائٹ آنسور ہے اہیسا بودھرم ایم جین دھرم میں پرائی ہے اگلا کوسن ہے دکشن بھارت سے اتر بھارت میں بکتی آندولن کس نے چلایا اگلا کوسن ہے کس کے ساسن کال میں راج کی درم اسلام کو سماپت کیا گیا تھا کس کے ساسن کال میں راج کی درم اسلام کو سماپت کیا گیا تھا اگلا کوسن ہے بہت دھرم کو منانے والوں کی سروادک سنکیہ کس راجے میں ہیں اس کا رائٹ آنسور ہے اگلا کوسن ہے اگلا کوسن ہے ایسا محیس کا جنم ستھل ہے اگلا کوسن ہے اگلا کوسن ہے اتر پردیش میں بہت دھرم جینیوں دونوں کی پرشید ترت ستھلی ہیں اتر پردیش میں بہت دھرم جینیوں دونوں کی پرشید ترت ستھلی ہیں اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر تین کوسامبی کوسامبی اس کا رائٹ آنسور ہے اتر پردیش میں بہت دھرم ایوم جینیوں دونوں کی پرشید ترت ستھلی کوسامبی ہیں اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر دو سانچی سانچی ستوب اس کا رائٹ آنسور ہے اگلا کوسن ہے جو بھی ہمارے اس چینل میں نئی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تابیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹیپشن آپ کو سمیں سمیں پر ملتا رہے اور لاشت تک ہماری ساتھ سیسن پر بنے رہے ہیں بتائیں کہ سیسن کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک کومنٹ اور شیر ضرور کریں آئیے بات کرتے ہیں اگلے کوسن کی اگلا کوسن ہے مہاویر کا پرثم انیوائی کون تھے مہاویر کا پرثم انیوائی کون تھے اس کا رائٹ آنسور ہے اپشن نمبر تین جمالی جمالی اس کا رائٹ آنسور ہے مہاویر کا پرثم انیوائی جمالی تھے اگلا کوسن ہے نیائے درسن کا لے خک تھا گور کیجیے گا کوسن پر بہت ہی مہتپون کوسن ہے کہ نیائے درسن کا لے خک کون تھا اس کا رائٹ آنسور ہے اپشن نمبر تین گوتم گوتم اس کا رائے ٹانسور ہے نیائے درسن کا لے کر گوتم تھا اگلا کوشن ہے آدھی سنکر جو بعد میں سنکرہ چاریہ بنے ان کا جنم ہوا تھا آدھی سنکر جو بعد میں سنکرہ چاریہ بنے تھے ان کا جنم کب ہوا تھا اس کا رائے ٹانسور ہے اوپچن نمبر تین کیرل میں کیرل اس کا رائے ٹانسور ہے آدھی سنکر جو بعد میں سنکرہ چاریہ بنے تھے ان کا جنم کیرل میں ہوا تھا اگلا کوشن ہے کس گپت ساسک کو وکرمہ دیتے کی اپادی پردان کی گئی تھی کس گپت ساسک کو وکرمہ دیتے کی اپادی پردان کی گئی تھی اگلا کوسن ہے کس نے پرتیپادیت کیا کہ بھاگے ہی سب کچھ نیردھاریت کرتا ہے منوسیے ایسا مرتھ ہوتا ہے کس نے پرتیپادیت کیا تھا کس نے پرتیپادیت کیا تھا کس راجے سے ہیں سرہل پرو کا سمندھ کس راجے سے ہیں اس کا رائٹ آنسور ہے اوپشن نمبر ایک جھارکھنڈ جھارکھنڈ اس کا رائٹ آنسور ہے سرہل پرو کا سمندھ جھارکھنڈ راجے سے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن کیسا لگا آپ کو سیشن کومنٹ کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تابیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کلاس کا نوٹکشن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتا رہی جے ہند جے بھارت وندی ماترہ